لاس کلاس میں ہم نے بات کی تھی پارٹر سسٹم میں پیسہ یا ذر آنے کے بعد کون کون سی مشکلات حل ہوئیں اور ہمیں کون سی سہولیات ملیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیپر منی یعنی کاغذی ذر کے کون کون سے کون کون سے فوائد ہیں سو بغیر وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ریزے کیا آپ جانتے ہیں کہ پیپر منی کو سب سے پہلے کب اور کہاں استعمال کیا گیا اگر آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں ابھی لکھئے میں اس سوال کا جواب دوں گا اس ویڈیو کے آخر میں جی جناب تو پیپر منی یعنی کاغذی ذر کا سب سے بڑا بینفٹ یہ ہے کہ اگر ہم میٹل منی کو دیکھیں تو میٹل سے بنے ہوئے سکے ان کو بنانے کے اوپر بہت زیادہ کاؤسٹ آتی ہے بہت لاغت آتی ہے اور اس میں اچھا خاصا وقت کنسیوم ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی اکینس دیکھیں پیپر منی کو سو پیپر منی میں بہت آرام سے پرنٹنگ ہو جاتی ہے بہت سہولت کے ساتھ نوٹس بن کر سامنے آ جاتے ہیں سو پہلا فائدہ پیپر منی کا یہ ہوا کہ اس کے پرنٹنگ کے اندر اخراجات بھی کم ہیں اور پرنٹنگ ہوتی بھی بہت آسانی کے ساتھ ہے پیپر کرنسی کا دوسرا پینفٹ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک اگزیمپل دینا چاہوں گا فرض کیجئے میں آپ سے ایک لاکھ روپے ادھار لے چکا ہوں آج میں وہ ادھار چکانا چاہتا ہوں ایک لاکھ روپے واپس کرتا ہوں لیکن ابھی تک پیپر منی ایجاد نہیں ہوئی بلکہ صرف سکھوں پر کام چلتا ہے سوچئے میں آپ کو ایک لاکھ روپے کے سکھے دوں سو آپ پر کیا بیتے گی بھئی آپ کے لیے وہ ایک لاکھ روپے کے سکھے لے کر جانا تو محال اٹھانا بھی ممکن نہیں ہوگا میرا خیال ہے آپ میرا پوائنٹ سمجھ چکے ہوں گے یعنی پیپر منی کی موجودگی میں روپے پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا انتہائی آسان ہے جبکہ سکھوں کے موجودگی میں جب دھات سے بنے ہوئے سکھے تھے اس وقت ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا انتہائی مشکل تو کیا ناممکنات میں سے تھا پیپر منی کا تیسرا فائدہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ باقیہ سنا ہوں کسی شخص نے ایک کنجوز شخص سے تقریباً دس لاکھ کی مالیت کی رقم لی بطور ادھار اب وہ ادھار چکانے کا وقت آیا لیکن سامنے والا شخص کنجوز تھا اور وہ بار بار رقم کا مطالبہ کرنے لگا یہ سن کر رقم واپس کرنے والا شخص بری طرح چڑ گیا اور اسے انتقام لینے کا سوچا سو اس نے بھی کیا خوب انتقام لیا جب وہ رقم واپس کرنے کے لئے گیا سو اس نے وہ ساری رقم دس لاکھ نوٹوں کے بجائے سکھوں کی شکر میں واپس کی جسے سامنے والے کنجوز شخص کو گھنے میں کئی دن لگ گئے جی ہاں بالکل آپ ٹھیک سمجھے پیپر منی آنے کے بعد روپے پیسے کی کاؤنٹنگ میں بے انتہا سہولت ہو گئی ہے اس سے قبل جب سکھے تھے سو بڑی بڑی رقمات کو گھننا انتہائی دردے سر کا باعث ہوا کرتا تھا پیپر کرنسی کی ایجاد کے بعد عام بندہ تو رہا ایک طرف حکومت کو بھی سہولت ہو گئی اور وہ کچھ یوں کہ اگر ایمرجنسی کے زمانے میں مثال کے طور پر جنگ کے دنوں میں اگر حکومت کو کرنسی کی فل فور ضرورت پڑ جائے تو وہ کیا کرے گی سوچی اگر پیپر منی ایجاد نہ ہوا ہوتا تو پیسے کو یعنی سکھوں کی شکل میں دوبارہ سے بنانے میں کتنی لاغت آتی کتنی دکت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا اور اس میں کتنے دن لگ جاتے پیپر منی کی وجہ سے حکومت کو سہولت ہو گئی اور وہ جب چاہتی ہے جتنا چاہتی ہے اور جتنا جل چاہتی ہے پیپر منی چھاپتی ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتی ہے جہاں سب کو فائدہ ہوا وہاں بینک کو بھی فائدہ ہوا پیپر منی کا اگلا اور آخری فائدہ ہے بینک کو ہونے والا فائدہ بھئی ہوا کچھ یوں کہ بینک کے پاس جب ابھی پیپر منی ایجاد نہیں ہوا تھا سو سے پہلے سوچئے کہ سکھے رکھنے کے لیے کتنی جگہ درکار ہوئی ہوگی کتنا سٹاف چاہیے ہوگا اس کی حفاظت کے لیے اور کتنا سٹاف چاہیے ہوگا ان سکھوں کو گننے کے لیے صرف دس لاکھ مالیت کی رقم بینک میں رکھانے کے لیے کوئی شک چلا جاتا تو سوچئے اس کے کتنا سکھے ہوتے اس کے کتنا ہجم ہوتا اور کتنا سٹاف اس کو گننے کے لیے رکھا جاتا پیپر منی آنے کے بعد بینکس کو بھی یہ فائدہ ہوا کہ سپیس بھی بچ گئی ایکسٹرا سٹاف بھی نہیں لگانے پڑا اور بلا وجہ کی جھنجڑ سے بھی ان کی چاند چھوٹ گئی جی تو جنا میرے پوچھے کے سوال کا چواب پیپر منی سب سے پہلے ٹائنگ ڈائنیسٹی میں ساتھویں صدی کے دوران بنایا گیا اور اسے استعمال کیا گیا اگرچہ اس کے بعد پیپر منی بہت زیادہ عام نہیں تھا لیکن کیارویں صدی کے بعد سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا مگر ساتھویں صدی میں اس کی ابتداء ہو چکی تھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ till then اللہ حافظ